بٹر فلائی ہگ ان سب کو دھورانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بٹر فلائی ہگ کیسے کیا جاتا ہے اپنے دونوں بازوں کو اپنے سینے پر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھیں کہ آپ کا بائیں ہاتھ آپ کی دائیں طرف ہو اور آپ کا دائیں ہاتھ بائیں طرف ہو اپنے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں پھسا کر کولر کی ہڈی کے بلکل درمیانی جگہ پر رکھ لیں اب آپ اپنی ہتیلیوں کو اپنے سینے پر محسوس کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کی پہلی انگلی کی نوک آپ کو اپنی کولر کی ہڈی پر محسوس ہو رہی ہوگی ہاتھوں اور انگلیوں کا رخ کندہی کی طرف کریں اب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ ایک تتلی کی شکل میں آگئے ہیں اب آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں یا پھر آدھی آنکھیں اس طرح کھلی رکھیں کہ آپ کی نظر ناک کی نوک کی طرف ہو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باری باری اس طرح ہلائیں جیسے تتلی اپنے پر ہلاتی ہے لیکن باری باری پہلے بائیں ہاتھ پھر دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ اور پھر دائیں ہاتھ ہاتھوں کو ہلانے کی رفتار ایسی ہو جو آپ کے لئے آرام دے ہو اسی طرح کرتے رہیں پہلے بائیں پھر دائیں بائیں دائیں ایسے جیسے آپ کسی کو تھپک رہے ہوں اور اپنے کسی پیارے کو سکون پہنچا رہے ہوں تھپکی کو محسوس کریں بہت خوب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اسی طرح ہلاتے رہیں آہستہ آہستہ گہری سانس لیں اپنے ذہن پہ چلنے والے خیالات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں مثال کے طور پر ذہنی خیالات تصاویر آس پاس کی آوازوں خوشبو یا بدبو یا جسمانی احساسات پر غور کریں ان تمام خیالات کو بدلنے یا ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی ان کو اچھا یا برا سمجھیں ان خیالات یا ان سوچوں کو بادل کی طرح گزرنے دیں چلیں اب ہم گہری سانس لیتے ہیں مشکل صورتحال میں اور سکون رہنے کی مشک شروع کرتے ہیں جب آپ ایک گہری سانس کھینچ لیں تو ایک لمحے کے لیے رکھیں اور قدرتی طور پر سانس باہر نکالیں اب اسی رفتار سے آہستہ آہستہ تھپکی دینا شروع کریں پہلے دائیں پھر بائیں زبردست صرف سانس پر غور کریں بہت خوب جسمانی احساسات پر غور کریں آرام سے تھپکی دیتے رہیں اور اپنے آپ کو اس لمحے سے لطف اندوز ہونے دیں اب آپ اس میں کسی منظر انسان یا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچیں جس کے ساتھ آپ کی اچھی یادیں جوڑی بھی ہوں جیسے کہ کوئی مصبت یا اچھی اور خوشی کے حصہ دلانے والی یاد کے بارے میں سوچیں یا کسی پیاری سکون والی جگہ اس کے بارے میں سوچیں اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ نے خود کو مضبوط یا خود کے بارے میں اچھا محسوس کیا تھوڑا وقت لیں اور غور کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا اس یاد پر غور کریں اور سوچیں کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جسمانی احساسات پر غور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بٹر فلائے حق کو جاری رکھیں جیسے جیسے آپ تھپتپاتے رہیں سانس کو ایک ہی رفتار سے جاری رکھیں اپنے آپ کو اس لمحے سے لطف اندوز ہونے دیں کیا کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ کے احساسات کو بیان کر سکے جیسا کہ پر سکون محفوظ آرام دے یا پھر پر امن یا کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے اس لفظ کو سوچیں اور اس کے جڑے ہوئے اچھے احساسات اور جذبات پر غور کریں اب تھپتپانہ جاری رکھتے ہوئے اپنے بارے میں مصبت الفاظ جمع کرتے جائیں کیا یہ سوچیں کہ آپ آنے والے مشکل حالات کا کس طرح سامنا کرنا چاہیں گے جیسے کہ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں یا مجھ میں کہیں خوبی ہیں میں خود کو سنبھال سکتا ہوں میں بہت اچھا ہوں میں صرف اپنی پوری کوشش کر سکتا ہوں جو بھی موجودہ صورت میں آپ کے مطابق ٹھیک ہو آپ وہ سوچ سکتے ہیں جب آپ ان الفاظ کو آہستہ آواز میں یا اپنے ذہن میں اپنے لے دھوہر آ رہے ہوں تو بٹر فلائی حق چاری رکھیں اور سانس کو ایک ہی رفتار سے چاری رکھیں غور کریں کہ ان الفاظ کو کہنے سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس لمحے سے لطف اندوز ہونے دیں جب تک آپ کو ضرورت ہو چاری رکھیں یا جب تک آپ اور سکون محسوس نہ کر سکیں تب تک آرام دے رفتار سے سانس کو اندر باہر کریں اور تھپک نہ چاری رکھیں جب آپ کو محسوس ہو کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے تو ایک لمحے کے لیے رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر ہی رنے دیں اب آپ گہری سانس اندر کھینچ لیں اور کچھ سیکنڈ بعد سانس باہر نکالیں اپنے توجہ کو اپنے اردگرد کی جگہ اور آوازوں پر واپس لائیں یاد رکھیں کہ آپ دن میں جتنی بار چاہیں اتنی ہی بار اس مشک کو کر سکتے ہیں چاہے ایک یا دو منٹ کے لیے کریں جتنی زیادہ دفعہ آپ یہ مشک کریں گے اتنی ہی جلدی یہ مصبت احساسات خود با خود آنا شروع ہو جائیں گے اس سے آپ کو موجودہ لمحے میں واپس آنے اور اپنے جذباتی حالات کو پرسکون کرنے میں مدد ملے گی آپ میں سے ہر ایک کا اس مشک کو توجہ کے ساتھ کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ